ترکی میں اتنا ہولنک جو زلزلہ آیا ہے اس کو لے کر جو لوگ کومنٹس کر رہے ہیں کچھ لوگ مطلب بہت ججمنٹل اور اتنا دکھ ہوا مجھے کچھ لوگ کے کومنٹس سن کے لائک کہ جی وہ اسلام سے بہت دور تھے اور اس لیے جی وہاں پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے وہ لوگ بہت زیادہ موڈرن تھے مطلب اس طرح کہ آپ ججمنٹل ہو کے کومنٹس پاس کر رہے ہیں تو جو لوگ ایسے کومنٹس پاس کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو استغفار پڑھیں کیونکہ ہم سب اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کو دیکھیں تو ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے ہمیں اس سے بڑے عذاب آئیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ چلپی رہے ہیں وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کے باوجود تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کسی پہ ایسے ازمائش آتی ہے تو ہمیں اس طرح کے کومنٹس بلکل نہیں دینے چاہیے اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت زیادہ غلط اور خطرناک بات ہے کہ ہم جب ایسے کومنٹس کرتے ہیں جی وہ لوگ بہت مارڈن تھے بہت زیادہ اللہ کا عذاب آگیا ہے ان پر آپ یقین کریں جتنے ٹرکی کے جو زلزلے کی ویڈیوز ہیں آپ لوگ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی میں بیان نہیں کر سکتی ایک بچہ بیڈنگ میں فسا ہوا ہے کافی انچی بیڈنگ پہ اور نیچے اس کا باپ بے بس کھڑا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے بچے کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہے اور وہ بچہ کلمہ شہادت پڑھا ہے ماشاءاللہ اتنے برے حالت میں نہ وہ چیخ رہا ہے نہ وہ رو رہا ہے وہ رو بھی رہا ہے درد سے مگر وہ جو باپ پڑھ رہا ہے نا کلمہ وہ انچی واس میں اس کو پڑھا رہا ہے اور وہ بچہ ریپیٹ کر رہا ہے ہم لوگ جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دھار دھار کرتے ہیں روتے ہیں ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم پہ صرف قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ہم لوگ چیخت چلاتے ہیں اور نہ وہ خائے ہے کہ انہوں نے وہ کلمہ کچھ لوگ تو بلکہ تلاوت کر رہے ہیں جب ان کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو پلیز ججمنٹل نہیں ہوتے ایسی باتیں نہیں کرتے استغفار کریں توبہ استغفار کریں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی پکڑنا کریں ہم پہ اپنا کرم جاری رکھیں اور ان سب بہن بھائیوں پہ اپنا کرم کریں اور کسی کو ایسی ازمائش میں نہ ڈالیں تو یہ اللہ تعالی سے دعا ہے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ ایسی مشکلات اور ازمائشوں سے بچائے آمین